موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ پروگرام ناقابلی و فراموش میں بہت بہت خوش آمدی دوستو یہ واقعہ ہمارے پرانے لسنر ہیں اور انہوں نے اپنے ایک واقعہ پہلے بھی ہمیں شیئر کیا تھا ایک بار پھر سے انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سینڈ کیا ہے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں جی سسٹر یہ ایک میں آپ کو اور واقعہ آپ کے پاس بیجنے لگا ہوں ان کا نام ہے محمد وسیم اور یہ نہ دوبی کا کام کرتے ہیں یعنی کہ کپڑے وغیرہ نہ دو کے اس کو اس طرح وغیرہ کرتے ہیں دوبی کا کام کرتے ہیں جی یہ ویسے فوٹبال کے بھی یعنی کہ کھلاڑی تھے فوٹبال وغیرہ بھی کھیلتے ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ اس طریقے سے پیش آئے کہ یہ ایک دفعہ قبرستان جاتے ہیں اپنے دوست کے سسٹر نہ یعنی کہ وفات پا جاتی ہیں ان کے ساتھ یہ قبرستان جاتے ہیں قبرستان جانے کے بعد نہ جب یہ میت کو دفنانے لگتے ہیں تو ان کی اچانک نظر نہ میت کو دفناتے ہوئے کفن تھوڑا سا یعنی کہ سیڑ پر ہٹا تو اس کی نظر نہ یعنی کہ اس نے مردے کی دیکھ لی مجد کی جب وہیں پر نہ بے ہوش ہو کر نہ گر گیا جب گرہ اس کو لے کے آئے تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے ان کے بوتلیں وغیرہ لگائیں اور ان کو دیکھا کیا معاملہ ہے یہ ہوش میں آ گیا ہے لیکن جب ہوش میں آئینا اس کے بعد یہ بلکل بول نہیں سکتا تھا اس کی زبان بند ہو گئی اور انیس سال اس کی تقریباً عمر ہے پڑا ہوا بھی ہے اس نے تقریباً میٹر کیا ہوا ہے غالباً تو اس کی زبان بلکل باند ہو گئی اس کے بعد ایک اور ان کے ساتھ واقعہ یہ ہوا ہے کہ یہ فٹبال کھیلتے ہیں نہ کہیں پہ کھیلنے کے لیے گئے جب کھیلنے کے لیے گئے جبک خڑے ہوئے تھے تو چانگ کے جل круг زمین پر گر گئے زمین پر گرنے کے بعد جب اٹھے اسے دفعہ ان کے بےوش نہیں ہوئے تھے لیکن اچانک زمین پر گرے گرنے کے بعد جب اٹھے تو دیکھا ان کی ایک ٹانگ Polish چھوٹی ہو چکی تھی ایک ٹانگ نے ان کی چھوٹی ہو چکی تھی جانبک ایک ٹانگ بڑی تھی اور ایک چھوٹی اس کے بعد جب کھیلنے لگ پڑے تو ان کی ٹیم نے ان کو یعنی کہ فٹبال سے بھی نکال دیا اور اس کے بعد اس کا نام جو اس کے اہل محلہ والے تھے وہ سب ہی اس کے یعنی کہ اس کو لنگڑا کہنے شروع کر دیا تھا اور ساتھ ساجے بول بھی نہیں سکتا تھا آواز بھی اس کی بالکل بند تھی دوبی کا یہ کام کرتا تھا وہاں جب بھی کوئی اس کے پاک کسٹ براتا تھا تو اس کے ساتھ اشاروں کے ساتھ یہ بات کرتا تھا تو اس نے تقریباً تین چار مہینے نہ اپنا لائے کروایا میڈیکل جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا وہاں سے دوائیاں لیتا اور کھاتا لیکن اس کو کوئی فیدہ ہی نہ ہوتا ایک اوپر سے ٹانگ بھی چھوٹی ہو گئی دوسرے نمبر پر اس کی زبان بلکل بند ہو گئی انہیں نے جب اس کی ائرپورٹیں وغیرہ لے دماغ کی ائرپورٹیں لے وہ فیصلہ باد گیا وہاں سے ڈاکٹر کو دکھایا تو جب بلکل بات نہ بنی ہے آخر میں ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ آپ کی رپورٹیں وغیرہ تو قیلے رہے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کہ آپ بول کیوں نہیں سکتے اس لئے ان ڈاکٹروں نے بعد میں یہ کہہ لیا کہ شاید آپ کے زبان کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں تو جس کی وجہ سے اب آپ بول نہیں سکتے تو اس کے بعد یہ بابوں کی طرف چل پڑا ہے ان کے عاملے ان کے طرف اس نے اپنے شہر پیر محل میں بھی دم وغیرہ کروائے لیکن وہ معاملات حل نہیں ہوئے تو اس کو کسی نے بتایا کہ ملتار میں ایک بابا ہی بیٹھتے ہیں آپ وہاں جائیں تو جب وہاں پہ بھی گیا وہاں سے ان سے انہوں نے لائے وغیرہ کروایا دم وغیرہ کروایا لیکن کوئی فیدہ نہیں ہوا ان کو تو میں ان دنوں میں گیا ہوا تھا اسلام آباد تو اس کا ایک دوست تھا اس کا نام تھا رفاقت اس نے مجھے کال کی کہ بھائی دلشاد آپ کدھر ہو میں نے اس کو کہا کہ میں اسلام آباد ہوں تو انہوں نے جتنا بھی یہ معاملہ تھا نا وسیم کا جو بھی کیس تھا انہوں نے ساری تفسیر سے مجھے نہ بتایا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ وسیم کی اپنا ایک پکچر سین کرے مجھے اور نا بما والدہ سین کر دے پھر میں دیکھ کر حساب لگا کر آپ کو بتاؤں گا جب انہوں نے مجھے سین کیا تو میں نے دیکھا دیکھنے کے بعد پھر انہوں کو میں نے بتایا کہ ان کے ساتھ نہ جنات کا معاملہ ہے تو اس نے کہا کہ بھائی جنات وغیرہ تو حاضر نہیں ہوتے اس کے ساتھ ہم نے پہلے بھی جانے کے اس نے دام وغیرہ کروائے ہیں پیر ماحل میں بھی دکھایا ہے اور اس کے ساتھ اس نے ملتان میں بھی ایک بزرگوں کے پاس گیا تھا لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا کہ ہر چیز ایک نہ درجہ بدرجہ ہوتے ہیں جادو کے معاملات اور جنات کے معاملات iso جنات طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ جو جنات جادو کے ذریعے مسلط کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے ان کے جو ہوتے ہیں گروہ جنہوں نے ان کو قابو کیا ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے پڑھائی کرتے ہیں جب وہ پڑھائی کرتے ہیں ان کی جو چیز ہوتی ہے جو چیز مسلط کی ہوتی ہے جنات وغیرہ جو اپنے پیشنٹ کے اوپر جو بھی مریض ہوتا ہے اس کے اوپر مسلط کی گئی ہوتی نا ان کو طاقت ملتی ہے قوت ملتی ہے پیچھے سے اور بعض اوقات وہ پیچھے سے حسار بھی کر دیتے ہیں کہ کوئی عمل اس کو حاضر نہ کر سکے ہمارے بارے معلومات نہ دے سکے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں تو میں ایک دو دن کے بعد وہاں سے جب اپنے سیٹی پیل محل آیا تو ان کو میں نے آٹھ بے ایک اٹھ ایم دیا اگلے دن میرے پاس رفاق کتا آ گیا تو اس کے ساتھ میں گیا جب تو اس وقت جو وسیم تھا وسیم اس وقت اپنی دکان پہ تھا دوبی والی دکان کے اوپر اس کو ہم نے لیا دکان سے اور لے کر ان کے گھر میں گئے بیٹھک میں بیٹھے ہوں بیٹھک میں بیٹھنے کے بعد میں نے کاپی پینسل نکالے اور وسیم کے آگے کی میں نے کہا ہے اس کے اوپر نہ آپ لکھو جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا آپ جب قبرستان گئے ہیں جنازہ پڑھنے کے بعد اس وقت کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تو اس نے بڑی تفصیل سے جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہوئے تھے اس نے ایک کاغذ کے اوپر نہ مکمل لے دیا کہ یہ جو میرے ساتھ معاملات ہوئے میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو بٹھانے کے بعد میں نے پھر اپنا روحانی علاج شروع کیا جیسے میں نے پڑھائی شروع کی تو اس میں جو جنات مسلط کیے گئے تھے وہ حاضر ہو گئے جب وہ حاضر ہوئے تو پھر وہ بولے نہ کیونکہ اس کی زبان بند کی ہوئی تھی ویسے اس کا جسم جانکہ نہ ہلنا شروع ہو گیا ریموو کرنا شروع ہو گیا جسم میں کافی وائبریشن لگنی شروع ہو گئی تو اس کی تو انہوں نے زبان بند کی ہوئی تھی تین چار مہینے سے کہ جب بول ہی نہ سکے تو میں نے اپنا جو پڑھائی کا میرا ایک علاقہ طریقے کار ہے لیمو وغیرہ میں نے مغوائے مغوانے کے بعد میں نے پڑھائی کی اور لیمو جا بھی میں نے کارنا شروع کیا تو وہ جنات جو تھے وہ گرانا شروع ہو گئے تو اس کے ساتھ ہی مجھے تکریب ہونا آدھا پونہ گھنڈا لگا تو اللہ کی کلام کی برکت سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو جن تھا نا اس میں اس نے بولنا شروع کیا میں نے کہا لو جی ابنا جانے کے بعد بن گئی ہے کیونکہ وہ بولا ہے تو اس کی زبان بھی کھل گئی اب تو اس کے بعد میں نے اسے ساری معلومات لی کہ اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ کیوں اس کے اوپر آئے ہیں تو اس جن نے بتایا کہ انہوں نے اپنے یعنی کہ کھالاں کی طرف ان کے نہ رشتے دار لگتے تھے بہاول پور میں کہ ان کے ساتھ انہوں نے اس وسیم کے لڑکے کی منگنی تیع ہوئی تھی لڑکی کے ساتھ منگنی جاب انہوں نے تیع کر لیا ان کے ساتھ بات چیت ان کی ہو گئی تو وسیم کا جو بڑا بھائی تھا اس کا نام امران ہے اس کی شادی تھی تو وہ شادی کے اوپر آئے جو وسیم کے مگیتر کے گھر والے تھے نا بہاول پور سے وہ وسیم کے گھر میں آئے وسیم کے بڑے بھائی کی شادی تھی امران کی جب ان کے گھر میں آئے تو انہوں نے ان کا یعنی کہ بولنا چلنا دیکھا کیسے بات وغیرہ کرتے ہیں تو ان کا یعنی کہ ان کے اخلاق اور چلنے پھرنے کا طریقہ ان کو وہ چیزیں پسند نہیں آئی تو اس کی وجہ سے کوشنہ ان کا ذاتی تھوڑا سا بیعث موابسہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے جو وسیم کے گھر والے تھے انہوں نے منگنی توڑ دی تو انہوں نے جا کر واپسی بہاول پور میں وسیم کے اوپر جادو کروا دیا کہ یہ کسی اور طرف اس کی شادی نہ ہو اور یہ بالکل یعنی کہنا نکارہ بن جائے نکارہ تو وہ بالکل بن گیا تھا کیونکہ اب اس کو محلے میں لنگڑا بھی کہتے تھے اس کے یار دوست کیونکہ وہ لنگڑا بھی ہو گیا تھا ایک ٹانگ چھوٹی بڑی ہو گئی اس کے ساتھ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا اشاروں کے ساتھ بات کرتا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر انہوں نے جادو کے ذریعے مجھے مسلط کیا ہے جن نے کہا میں نے کہا ٹھیک تو میری یہی ڈوٹی ہے کہ یہ بولے نہ اور اس کی ٹائم بھی میں نے خراب کر دیا ہے یہ جو کھیلتا تھا پھوٹوال وغیرہ وہ بھی اس کا میں نے ختم کر دیا ہے اب اس کا یہ بھی زبان بھی ختم کر دیا ہے اس کے کاروبار جو وہ دوبی کا کام کرتا تھا وہ بھی بالکل ختم اس نے نہ کاروبار اس کا کر دیا تھا گھر میں بھی کافی معاملات تھے ان کے گھر میں چیزیں چوری ہو جاتی تھی روپے پیسے غیب ہو جاتے تھے گھر میں بڑا لڑائی جگڑا رہتا تھا نچاکیاں پیدا ہو گئی تھی کافی معاملات نہ ان کے گھر کے خراب تھی پھر اس کے بعد میں نے جب اپنا لائے کا آگے پروسیت ہو رہا تو اس کو جنات کو میں نے نہ جانے کے ایک دو دن کی مولت دی میں نے کہا کہ ابھی تم اس کی نہ ٹانگ میں ہی رہو جانے کے اس کو اس کے جسم میں قید کر دیا جسم میں قید کرنے کے بعد پھر میں نے کہا وسیم کو جب ہوش آئی میں نے کہا کہ بولو اب آپ تو اس کے بعد وہ بولے لیکن پھر نہ بولو پہلے تو جن تھے حاضر جسم میں تو وہ بولتے تھے لیکن وہ پھر نہ بولے تو جب وہ بولے نہ تو پھر میں نے جانے کے جن کو حاضر کیا جسم میں اور جن حاضر ہوا میں نے کہا اس کی زبان کھولو پھوری طور پر تو اس نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کھولنے تو میں نے پھر اپنے پڑھائی کرنے کے بعد نہ مکمل طریقے سے ان کو جب تکلیف دینا شروع کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہم کھولتے ہیں انہوں نے پھر اس کی زبان کھولی جانے کے زبان کھول دی اس کے بعد میں نے پھر جسم میں ان کو جانے کے قید کر دیا وسیم جب ہوش میں اسے پوچھا تو وہ بولا بولنے کے بعد وہ اس نے رونا شروع کر دیا میں نے کہا کہ اب کیوں رو رہے ہیں اب تو آپ کو وعظ آگی ہے آپ کی شکر اللہ کا کرو وہ کہتا کہ بھائی میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زبان آگیا میں بول سکتا ہوں کہتا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے تین چار مہینے کس طرح سے نکالے ہیں اشاروں سے بات کرتا تھا میں تو بہت میری لئے مشکل تھی انیس سال اس کی عمر تھی جب دکان پر کسٹمر آتے تھے تو ان سے بڑا وقت لگتا تھا بات کرنے میں کسٹمر کو ڈیل کرنے میں یہ تو ظاہری بات ہے کہ اگر انسان بولتا ہے تو کسٹمر بھی جلدی سے یعنی کہ ڈیل ہوں ہو جاتی ہے اس وقت وہ اشاروں سے بات کرتا تھا تو پھر میں نے اس کی ٹانگ دیکھی تو ٹانگ کے اوپر اس نے پلسٹر وغیرہ کروائی ہوئے تھے پٹیاں وغیرہ بندی ہوئی تھی تو میں نے پھر جن کو حاضر کیا جن کو حاضر کا نکبہ میں نے کہا کہ اس کی ٹانگ کو ٹھیک کرو فولی طور پہ تو اس نے کہا کہ یہ میرا ہمارا کام نہیں ہے آپ نے آواز کا کہا تھا ہم نے آواز کھول دی ہے میں نے کہا نہیں یہ بھی تم نے بماری لگائی ہے اس کی ٹانگ بھی فولی طور پہ ٹھیک کرو تو انہوں نے تھوڑا سا وقت لیا کہ ہم نہیں کرتے جب اللہ کے کلام کے آگے تو کوئی چیز نہیں نہیں نہ ٹکتی پھر میں نے جیسے پڑھائی شروع کی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں تو اس نے پھر مالش وغیرہ کی اس کی ٹانگ کی پلسٹر وغیرہ اوپر سے اتار دیئے جو کی چیزیں تھی پٹیاں وغیرہ اتار دی تیل مگوایا اس کے بعد اس نے یعنی کہ نہ اس کی ٹانگوں کو یعنی کہ نہ موڑا جب ایک دو دفعہ موڑا اس کے بعد اس نے تیل کی مالش کی اور ٹانگ کو نہ اس کے جڑکیں وغیرہ دیئے جب جڑکیں وغیرہ دیئے تو اس کے بعد نہ یعنی کہ اس کی ٹانگ کچھ ٹھیک ہو گئی اس کے جسم میں ہی میں نے جن کو قید رکھا اور اس کو یعنی کہ نہ پھر میں نے وسیم کو ہوش میں لے کر پوچھا کہ آپ بتاؤ ٹانگ تو وہ چلا جب چلتا تھا جو وہ ٹانگ میں ایک اہلے کے لگڑا پانتا وہ ختم ہو گیا لیکن مکمل ختم نہیں ہوا تو اس کے ابھی درد بھی ہوتا تھا جسم میں پھر جانے کہ جن کی حاضری کی اس کے بعد اس کو کہا کہ اس کا مکمل یعنی کہ نہ ٹھیک کرو اس کو جو بھی اس میں کمی پیشی ہے پڑھائی کرنے کے بعد الحمدللہ وہ یعنی کہ انہوں نے ٹانگ بلکل ٹھیک کر دی ٹانگ ٹھیک کرنے کے بعد جب مکمل پروسیجر ہو گیا ہمارا لائکہ تو اس کے بعد پھر میں نے وسیم کو ہوش میں لے گیا اور جن کو اس کی جسم ہی کہہ کر دیا جب وسیم ہوش میں ہے میں نے کہا اب آپ نہ با جو یعنی کہ نہ با کے دیکھو تھوڑا سا زیادہ تیز چلو اور با کے دیکھو درد تو نہیں ہو رہا تو وہ بیٹھ گئی میں بیٹھے تھے وہاں باگا اور دیکھا اس نے ٹانگ کو ہلا کے دیکھا تو ماشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک تھا نہیں تو اللہ سے پہلے اس نے پلسٹر کیا ہوتا ٹانگ کے اوپر وہ چلو ہی نہیں سکتا تھا اس کے درد ہوتا تھا ٹانگ میں وہ اب ٹانگ بھی بلکل اس کی لیول پہ آگئے جو لنگڑا پان تھا وہ بھی بلکل ختم ہو چکا تھا الحمدللہ بلکل بولنا میں شروع ہو چکا تھا اس کے بعد پھر جن کو قید کیا قید کرنے کے بعد اس کو جسم میں اس کے کاٹ دیا میں نے یعنی کہ ختم کر دیا اس کو مار دیا جب مارنے کے بعد ہوا کچھ ایسے کہ ابھی اس کا مکمل علاج کیا میں نے وسیم سے کہا کہ اب ہم چلتے ہیں ہم آئے تو پیر مال میں مارے نہ پاس ایک ہوتل ہے ہم نے کہا کہ چلو لانچ وغیرہ کر لیتے ہیں وہاں پر بیٹھیں کھانا کھانا شروع کیا ہے تو وسیم کی کھال آئی کہ حافظ بھائی ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چیز نا مجھے دو دو نظر آ رہی ہیں یعنی کہ میں دکان میں آئے ہوں پہلے تو میں نے کہا کہ یہ میرا یعنی کہ وہم ہو سکتا ہے لیکن میں جو بھی بندے ایک بندہ کھڑا وہ مجھے دو نظر آتے ہیں دکان کے اوپر کپڑے ہیں وہ مجھے دو دو نظر آ رہے ہیں یعنی کہ اس کو جاتے وقت اس جن نے دوبارہ ٹیہ کیا کہ اس کی نظر خراب کر دی تو وہاں سے بیٹھے ہوئے الحمدللہ اللہ کے کلام کو میں نے پڑا پڑھنے کے بعد اس کو میں نے کہا کہ آنکھیں آپ بند کر لیں آنکھیں بند کرنے کے بعد موبیل پہ ہی میں نے دم کیا دم کرنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ اپنا آستہ آستہ آنکھیں کھولیں جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے بعد وہ بلکل نارمل اس کی نظر ہو گئی تو اس کو بلکل ایک نارمل انسان کو جیسے نظر آتا نا ویسے نظر آنا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد الحمدللہ مجھے تکریمہ سال تکریمہ ہو چکا ہے اس کا لائکی ہو اللہ کا شکر ہے وہ بلکل بولتا بھی اب اس کا لنگرہ پانا بھی ختم ہو چکا ہے بلکل نارمل جیسے وہ پہلے تھا اپنی زندگی میں ایسے ہے اور اس کا کام کا آج بھی ٹھیک ہے یہ ایک یعنی کہ میرے روحانی لائک کے ذریعے جو واقعہ پیش آیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ ایک سچی کہانی ہے اللہ تعالی ہم سب کو شرف لانے والے لوگوں سے اور جنوں سے محفوظ فرمائے یہ تھا واقعہ جو ہمارے لسنر نے ہمیں سینڈ کیا آپ بھی اپنے بات کیارت ہمیں اسکین پر دیئے گئے واتس اپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال کرتے رہی گا مجھے دعاوں میں یاد کریے گا اللہ حافظ بھی آمان آنہ مجھے دعا bei مجھے دعا موسیقی